آپ ذکرے سو انہیں کو نظر نیاز بھی دے سو بابا زمان صلوات اللہ حالی بیس میں تھوڑ جی طبیعتی خراب و خاری ہے اللہ خراب بیس مولا حسین در ذکر تھوڑ جا کرے سو اللہ کریم شفاعتہ فرمیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد و عجی الفراجہ و علی محمد صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا علی و علی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا فاطمہ زہرہ صلاة والسلام علیکہ یا جدد الحسن والحسین مادم مالک جتنے پیر مولا حسین در غلام ٹوردین سب دامنا منجل اسم بچبامنا پی بارکا گور باردش قبول فرما یال العالمین غلطی کو تیما فرما شان علی زندگی ایمان علی موت صداکت بہتر فرما اے اللہ ایمان تی سلامتی نصیب فرما لہو جانے دی بھلی اتا فرما ذکر محمد وعالی محمد کرن دی توفیق اتا فرما پنٹن دسائیہ سلسر جتی تادر قیم و دیم فرما اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ نیاز حرسین یہ دیرے گازی خاندے بیچے مسجد دیرے خطیب آ انہیں دے جیرے بانی ہیں جیرے انہیں سنے وہ یہ شیعہ تھی ہیں انہیں کو اپنی مسجد بھجا چھوڑے یہ رائے حق دوتے آگے میں ہر بانی کر کے جلی علمات کو ارض کیتے سارے مومن انہیں دی امداد ہی کرے سو انہیں دی حوصلہ افضائی کرے سو بابا عزب بلاند صلوات نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات اہل بیت دشمنت لانات بابا عزب بلاند صلوات یہ تو کوئی سونا قرآن باق سنے سن نارے تکبیر نارے رسالات نارے خلافت نارے حیدری نعرہ حسینیت اکھن دی تھندک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھن دی تھندک دل دا چین یا حسین یا حسین شاء اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ 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 جَنَّتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللہی ردت لگو شمس ومرتین ذروت و علی اَلِلْفِ يَوْمِ الْخَنْدَقِينَ اَفْزَلُونَ اَفْزَلَاةُ وَالسَّلَاةُ 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 مجھے آنکھیں بھی دی ہے تو کربلا بھی دکھا دے یا رب اسی سال اربعین پہ کروں میں سفر مجھے پیر مولا حسین کا زوار بنا دے کیا ہوا تو چاہے میں غریب ہوں پھر بھی اپنے مولا کے تو قریب ہوں سال بھر نمک سے روٹی کھاؤں گا پھر بھی کربلا ضرور جاؤں گا ملے گی جنت پھینگے کاؤسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا اگالا جتائی ہی راز بچ ہے جو کتنا لطفہ نماز بچ ہے اگالا جتائی ہی راز بچ ہے جو کتنا لطفہ نماز بچ ہے حسین سجدے دو سرن چایا حسین تا عجبی نماز بچ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی توالت کا غم نہ لانا دل میں ارے مومنو یہ خوشنودی خدا ہے مسرط حسین کی ایک دن نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے نبی نے بڑا لمبا طویل سجدہ فرمایا کچھ سابہ اتراز کرنے لگے یا رسول خدا آج خیر تو ہے اتنا لمبا طویل سجدہ کیا ہے نبی نے فرمایا نبی کے سجدے کی توالت کا غم نہ لانا دل میں ارے مومنو یہ خوشنودی خدا ہے مسرط حسین کی بتا دو زمانے سارے کو یہ قیمتی موقع ہے ہزار سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین کی دیکھو اسی بندے کا نماز کا کیا فیدہ جس کے دل میں حسین نہ ہو بڑے بڑے سجدے کرے نماز پڑے صدقہ دے زکاة دے عشر دے جب تک دل میں آہل بیعت کا پیار نہیں کوئی نماز قبول نہیں جب خود نبی نے فرما دیا ہزار سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین کی تو پھر ہم حسین کا ذکر کیوں نہ کریں حسین کا ذکر تو آلہ ہے افضل ہے حسین کا ذکر تو دین کی شرط اول ہے حسین کا ذکر تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دل کا چین ہے ایک بندہ مجھے مل گیا تھا مجھے کہنے لگا کہ یزید اتنا افضل ہے عالماز اللہ یزید کا شجرہ سنانے لگا میں نے بولا کمبخت انسان اگر تجھے یزید سے زیادہ پیار ہے تو تو پڑھ یزید کا شجرہ میں پڑھتا ہوں پیر حسین کا شجرہ پتا چلے گا حسین اللہ کے جہان میں کتنا وحد ہستی ہے جب میں نے اسے حسین کا شجرہ سنایا اگر آپ اجازت دے دو تو آپ کو ہمیں پیر حسین کا شجرہ سنا دوں مردابا میں نے اسے بولا حسین تین شابان کو مدینہ میں قرآن بن کے نازل ہوا یزید ملک شاہ میں عذا بن کے نازل ہوا حسین کو پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان چسوئی گئی یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی پلائی گئی حسین کا نانا سید المرسالین جو حاشمی خاندان سے تھا یزید کا نانا عیسائی جو عیسائی خاندان سے تھا یزید کی ماں ناچ گانے کو پسند کرتی تھی حسین کے ماں ساری زنگی نماز کو پسند کرتی رہی یزید کی ماں بے حی اور بے شرم کو پسند کرتی تھی حسین کے ماں ساری زنگی بڑے بڑے لمبے طویل سجدوں کو پسند کرتی تھی حسین کی ماں تو وہ تھی جس کا نام بی بی سیدہ مرشدہ دی فاطمتز حسین علیہؑ تھا جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام جبرعیل تھا جس کے بابے کا نام سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کے شہر کا نام علی حدر کررار تھا جس کے بیٹوں کا نام حسن حسین تھا جس کی بیٹی کا نام بی بی سیدہ ثانی زہرہ بی بی جناب زینب صلی اللہ علیہؑ تھا یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا تھا میرے پیر حسین کا بھائی امام حسن جنت کا سردار بن گیا تھا یزید کا دادہ ساری زنگی مخالفت رسول کرتا رہا حسین کا دادہ ابو طالب ساری زنگی شان رسول بیان کرتا رہا یزید کی دادی جس کا نام ہندہ تھا جس نے حضور کا چاچا امیر حمدہ کا کلیچہ چبیا تھا حسین کی دادی فاطمہ بنت حسد جس کی قبر میں نبی لٹے تھے جس کو گفن نبی کے کرتے کا ملا تھا یزید زلیل و خار تھا میرا پیر حسین روزے دار تھا یزید حرام زادہ تھا میرا پیر حسین حلال زادہ تھا یزید ساری زنگی زنا کو پسند کرتا رہا میرا پیر حسین ساری زنگی اپنے نان نبی کی شریعت کو بیان کرتا رہا یزید سے ساری زنگی بدبو آتی تھی میرے پیر حسین سے ساری زنگی جنت کی خوشبو آتی تھی یزید جہنم کا کتہ تھا میرا پیر حسین جنت کا سردار تھا اس وجہ سے چھپیس رجب کو ولید کی دربار میں میرے پیر حسین ولید سے فرمائے ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں میرے نوکر جبرائیل جیسا تیرا نوکر نہیں میری ماں جیسی تیری ماں نہیں میرے بھائی جیسا تیرا بھائی نہیں میری بہن جیسی تیری بہن نہیں تجھ جیسا میں نہیں مجھ جیسا تو نہیں تو اپنے لاکھوں لے کے آ میں اپنے بہتر لے کے آتا ہوں ہم قیامت تک ہر یزیدی حرام سادے کو بتا دیں گے تمہارا یزید مردہ باد ہے ہمارا پیر حسین زندہ باد ہے ہمارا پیر حسین زندہ باد ہے حسین قیامت تک زندہ ہے حسین قیامت تک زندہ ہے حسین کل بھی زندہ تھے حسین آج بھی زندہ ہے جو حسین کو مردہ کہے گا وہ خود مردہ ہے حسین دیکھو تو سیئے اللہ کے جہان میں کتنا وحد ہستی ہے جس کو نبین اپنے کاندھوں پہ سوار کیا حسین کو نبین اپنے کاندھوں پہ سوار کیا تو حسین کا مقدر حسین کو نبین اپنی ظلف پکڑ وے تو حسین کا مقدر حسین کے کپڑے جنت سے ہے تو حسین کا مقدر حسین کا نام حسین جنت سے آیا تو حسین کا مقدر حسین کا نام حسین خود نبین رکھا تو حسین کا مقدر حسین کا نانا نبی حسین کا مقدر حسین کا بابا علی حسین کا مقدر حسین کی ماں سیدہ حسین کا مقدر حسین کا بھئی امام حسن حسین کا مقدر حسین اپنے نانے نبی کی دین کا وارث حسین کا مقدر حسین اپنے نانے نبی کی دین کا وارث حسین کا مقدر حسین کے کپڑے جنت سے ہے تو حسین کا مقدر حسین دین کے لیے بے وطن اور بے کفن ہو گئے تو حسین کا مقدر حسین نے دین کے لئے تبتیر عید پہ سجدہ کیا تو حسین کا مقدر پھر ہمیں اسی بات میں کیوں نہ فخر ہونا چاہیے کہ جس نے اللہ نے ہمارے پیر ہمیں ایسے دیا ہے اللہ نے ہمیں ایسا پیر دیا ہے جو جنت کا سردار ہے حسین ہمارا پیر ہے حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین کی محبت دین شرط اول ہے اگر ہو اسی میں خامی تو سبھی کچھ نامکمل ہے اللہ لعنت اللہ موسیقا